ایسے لگتا ہے کہ امران خان صاحبان قریب باہر آ رہے ہیں اگر وہ آ گئے تو گورمنٹ کہاں ہوئے شکریہ چوئی صاحب میں تو گزارش کرتا ہوں کہ ان کو بہت پہلے باہر آ جانا چاہیے تھا اور میں اگر یہ کہوں کہ ان کو پکڑا ہی نہیں جانا چاہیے تھا میں اگر یہ کہوں کہ ان کی حکومت ہی ختم نہیں ہونی چاہیے تھی وہ ٹائم پورا کرتی اور اگر ٹائم پورا کرتی تو آج نہ آپ اس کا نام لے رہے ہوتے دنیا میں اس کا نام ہوتا اور اس کے بعد جب یہ نو دس میں ہی ہوا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو پھر بھی امران خان کو گرفتار ویسے تو کاری نہیں کر سکتا تھا جس طرح بنی گالہ اور زمان پارک کے اندر دہشت گرو جو تھے یا اسری پسند گرو جو تھے تربیت یافتہ لوگ جو تھے جس طرح اس کا دفاع کر رہے تھے اور آئین قانون نافذ کرنے والے عمل درامت کروانے والے ادارے بے بس اس کے سامنے نظر آتے تھے وہ ایک چیز سامنے ہے ہاں اگر نو دس مئی نہ ہوتا تو شاید میں آج یہ بات سب سے زیادہ زودہ طریقے سے کہہ رہا ہوتا کہ اس کو جتنی جلد ہو حکومت باہر نکالے ہاں آج میں اگر اس میں خویل کا شکار ہوں اگر کمزور آواز سے یہ بات کر رہا ہوں تو محض اس لیے کر رہا ہوں کہ نو دس مئی کو کسی سیاسی جواد پر کسی پرائیویٹ بیلنگ پر حملہ نہیں وہاں ریاست پر حملہ ہوا ہے اگر ہوا ہے تو ریاست آج بھی دھیک مانگ رہی ہے انصاف کی اور انصاف دینے والے ادارے جو ہیں وہ آج کیوں خاموش ہیں اور اگر وہ باہر آ رہے ہیں تو پھر ریاست کو انصاف اگر نہیں مل رہا تو پھر لادلہ کون ہے اور اگر لادلہ وہی ہے تو اس کو چھ ماہ کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ انصاف یا اس کو رائت مل رہی ہے یا وہ باہر آ رہا ہے تو مجھے چھ سال بعد آپ نے کیوں انصاف دیا تھا اور انصاف بھی جب ملا تو لوگ مجھے کہتے تھے کہ یہ لادلے ہیں کتنی تیزی سے ان کو انصاف مل رہا ہے حالانکہ انصاف تو ہر وقت ملنا چاہیے اور تیزی سے ملنا چاہیے ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے ایسا مگر جب میرے ساتھ ہو رہا تھا تو اس وقت ہر ایک کی زبان پہ یہ تھا کہ یہ طریقہ کا ٹھیک نہیں ہے بھلے لو چھ سال بعد انصاف مل رہا ہے نوازشیب کو مگر آج چھ ماہ بار جو کچھ ہو رہا ہے اچھے میرے ساتھ یہ فرمائیے گا میرے ساتھ یہ فرمائیے گا میرے ساتھ ایک سوال ہے کہ چودی پرویز علیہ صاحب بھار آ چکے ہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں حماد عزیز صاحب کل اسلامباد آئے پشاور چلے گے اور میری انفارمیشن یہ ہے کہ جو ہونے زمانت ملے گی تو لاہور آکے بیٹھیں گے تو اب حماد عزیز صاحب لاہور ہوں گے چودی پرویز علیہ صاحب لاہور ہوں گے میہ نوازشی صاحب پریزیڈنٹ بن رہے ہیں دوبارہ پارٹی کے تو اب اگر عمران خان صاحب کو رلیف مل جاتا ہے تو پھر آپ کی پارٹی کے پاس کیا آپشن بچے گئے یا تو پھر گومنٹ چھوڑیں آپ اور اگر آپ گومنٹ نہیں چھوڑتے تو پھر عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کر لیں آپ دیکھیں جہاں تک تلق ہے مقابلے کا مقابلہ چھوڑ دیں ہم تو ریاست کے لیے جو جدوجہد کر رہے تھے جو آج میں سنتا ہوں کہ مختلف جماعتیں مل کے اگر کہتی ہیں کہ آئین کے تحفظ کے لیے ہم تحریک چلائیں بھئی کوئی نیا قانون بنانے کی تو ضرورت نہیں ہوتی جو پرانے کا بنین ہے ان پر یہ عمل ہو جائے تو آئین کا تحفظ ہو جاتا ہے وہ الگ بات ہے کہ جس آئین کا تحفظ ہم کرنا چاہتے ہیں یا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں وہ آئین کئی مرتبہ چینج ہو چکا ہے مگر اس کے باوجود بھی وہ آئین دوبارہ سے بحال کرنا اور اس کا تحفظ کرنا یہ ہر سیاسی کارکن کی ذمہ داری ہے مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کسی کو چھڑوانے کے لیے یہ تحریک چلے یا آئین کے تحفظ کے لیے چلے اگر آئین کے تحفظ کے لیے چلے تو سب سے آگے ہم کھڑے ہوں گے سب سے پہلے ہم آواز اٹھانے والے پہلے بھی تھے آج پھر اٹھائیں گے کہ آئین کا تحفظ ہونا چاہیے میں آج بھی یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں میری جماعت وہی بات کرے گی کہ ہم کہتے ہیں کہ ہر آدارے کو اپنی حدودوں کیوں میں رہنا چاہیے اور یہی بات کوئی دوسرا کرے گا تو میں اس کو بھی خوش آمدید کیوں گا ہاں ایک بات پہ میں ضرور تقلیب میں ہوں کہ مجھے کوئی یہ بتا دے کہ آپ نے وہ دروازہ پہلے کھولا تھا آج بھاٹک کھو رہے ہیں اگر آپ دوزار چودہ میں پارلیمنٹ پر پی ٹی وی پر پرائم نیسٹر ہوسٹ پر حملہ کرنے والوں کو جکڑ لیتے کٹیرے میں لے آتے اگر اس وقت کے چیف جسٹس جس کی آڈیو موجود ہے کہ مریم نواز کو گرفتار رکھنا ہے اور عمران خان کو حکومت میں لے کے آنا ہے اگر ان لوگوں کو اگر وہ منیٹنگ جج جو اجازل احسن تھے اگر وہ بندیال صاحب گٹو سی او کہنے والے اگر شاکر صدیقی صاحب جو کہتے آئے تھے دوزار اٹھارہ سے پہلے بھی اگر ان آوازوں کو سن لیا جاتا تو مجھے آج کسی سے شکایت پیدا نہ ہوتی یا آج جو شکایتیں آپ اچھا میں سے فرمائیے گا کہ اگر عمران خان صاحب کے سارے کیسز ختم ہو جاتے ہیں اور وہ باہر آتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب یہاں تحریک چلاتے ہیں پاکستان میں تو آپ کی کیا تجویز ہے کہ میاں شباشی صاحب کو یہ گورنمنٹ کانٹینو رکھنی چاہیے یا پھر انہیں سلام کہہ کہ اپنے گھر چلے جانا چاہیے کیا کرنا چاہیے کیونکہ گورنمنٹ ابھی تک انصاف نہیں دلوا سکی اسٹیٹ کو دیکھیں میں تو بڑا کلیر ہوں اس معاملے میں کہ ہمیں تو حکومت بنانے بھی نہیں چاہیے کیونکہ جس طرح کا آرینجمنٹ تھا آٹھ فروری کو اس آرینجمنٹ میں مسلم لیگ کو اکثریت حاصل نہیں تھی جس جماعت کو اکثریت دی گئی تھی دلوائی گئی تھی اس کو حکومت بنانا دینا چاہیے تھا ہاں جب ہم نے انکار کیا اور پی ٹی آئی نے اور پی بس پارٹی نے انکار کر دیا حکومت بنانے سے تو پھر جس جذبے سے شباز شریف گئے خدا کرے وہ ان کا جذبہ رنگ لائے اور پاکستان اس گرداب سے نکل جائے مگر جس طرح کا آرینجمنٹ اب ہو رہا ہے یا چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں یا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو وہ باہر آتے نظر آ رہے ہیں تو پھر میرا سوال تو ہے نا کہ پھر نو دس میں کیوں ہونے دیا اور اگر ہو گیا تو ریاست کو انصاف کیوں نہیں ملا اور اگر ریاست کو انصاف نہیں ملا تو کیا اگلا پھاتک آپ ہو رہے ہیں کہ آئندہ جتھوں کی شکل میں آئندہ طاقت کے بلبوتے پہ کوئی چاہے گا تو اداروں کا سربراہ بنا لے گا کوئی چاہے گا تو اداروں کے سربراہ کو ہٹا لے گا کوئی چاہے گا تو حکومت بنا لے گا طاقت کے بلبوتے پہ اور چاہے گا تو حکومت کو ہٹا لیا کرے گا اگر پاکستان کے اندر یہ رہو سوال میں سب پھر وہی ہے کہ آپ کا شباش نیسا کو کیا مشروع ہے کہ انہیں حکومت چھوڑ دینی چاہیے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جب انصاف فراہم کرنے والے ادارے یا انصاف دینے والے ادارے یا ریاست کے دیگر ادارے ریاست کے مجرموں کو پکڑنے سے کاثر ہوں جب عالمی قوتیں انگلگ ہوں کسی کو چھڑانے اور کسی کو ہٹانے میں تو پھر یا تو ریاست کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے جو کہ ہمیں کرنی ہے اور یا پھر آپ کو ایک میسج ایک پیغام اور ایک فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم اداروں کے لیے نہیں ہم ریاست کے لیے کھڑے ہیں ہم اداروں میں بیٹھے لوگوں کی خواہشات کے لیے نہیں ہم اداروں کے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں ہم قوم کے لیے کھڑے ہیں ہم پاکستانی قوم کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے کھڑے ہیں بلے ہم مقبولیت گوا چکے بلے ہم مقبولیت حاصل کر رہے ہیں یہ چیزیں ساری اور دیکھیں آٹھ فروری کو جوے چونیس صاحب کبھی یہ نتیجہ نہ آتا آج جو آئی ایس پی آر ادارے کے ترجمان نے جو بات کہی کہ جونیشنل کمیشن بنے اور دوزار چودہ سے وہ ساری چیزیں انٹیروگیٹ کرے اور لوگوں کو بتائے اور کئی لوگ چیرہ دکھانے کے لیے کابل قوم کو نہیں رہ جائیں گے یہی تو نماری ڈیمانڈ تھی یہی تو ہم کہتے تھے سہولت کا رہی ہے یہ ساری چیزیں اگر انصاف نہیں بھی مل سکتا تھا اگر اس کو سزا نہیں بھی نو دس مئی کے لوگوں کو مل سکتی تھی کم از کم لوگوں کو ماسٹر مائنڈ کا سہولت کاروں کا منصوبہ سازوں کا نام ہی بتا دیتے تو آٹھ فروری کو یہ نتائج نہ ہوتے بلکہ قوم پاکستان کے حق میں فیصلہ دیتی اچھا یہ فرمائیے یہ عدلیہ اور گومنٹ کے دنمیان اس وقت لڑائی چل رہی ہے اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ عدالت اپنا فیصلہ ایمپلیمنٹ کروانا چاہتی ہے اور گومنٹ رزیسٹ کر رہی ہے تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ گومنٹ کو عدلیہ کے ساتھ اس وقت نہیں لڑنا چاہیے کیونکہ یہ ٹائم ٹھیک نہیں ہے ایک سائٹ پہ امران خان صاحب دوسری سائٹ پہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور پھر تیسی سائٹ پہ آپ نے محاس کو لیا عدلیہ کے ساتھ بھی تو یہ رائٹ ٹائم نہیں ہے اس چیز کے لیے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی سے محاس کھلے یا کسی کا محاس بند ہو یا کسی کو پسند ہو یا نہ ہو اس بنیاد پہ فیصلے تو نہیں ہونے چاہیے فیصلے تو این قانون کے مطابق ہونے چاہیے وہ کسی کے لیے بھی ہوں اور اگر عدابتوں کے اندر دوزار چودہ سے دوزار بائیس تک خاص طور پر جو کچھ فیصلے اس وقت کے آتے رہے وہ پاکستانی قوم کے لیے تکلیف دے ہیں اور پاکستان کو گرداب میں پسانے کے لیے وہ فیصلے جو ہیں ان کی وجہ سے آج پاکستان گرداب میں پسا ہو گئے اب کی بات جو آپ کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصلے آئین قانون کے مطابق ہونے چاہیے مگر محاضرائی کا جہاں تک تلق ہے کوئی کھیتا ہے کہ دو ادارے آپس کے آج آپ نے کہہ دیا کہ حکومت اور کوئی ادارہ آمنے سامنے ہیں کبھی بھی کسی سٹیج پہ بھی اداروں کو آمنے سامنے نہیں ہونا چاہیے نہ حکومت کو کسی ادارے کے سامنے ہونا چاہیے بلکہ اپنی حدودوں کے یود میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے مگر یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ حدودوں کے یود میں رہ کر نہیں ہو رہا بلکہ جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ ریاست کے لیے اچھا نہیں ہے ٹھیک ہو میرے صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ایک ہوا صاحب یہاں ایک لیں گے اور بریک کے بعد پینل کے ساتھ واپس آئیں گے اور جو پیمرہ کے نوٹیوکیشن کے خلاف اس وقت صحافتی برادری عدلیہ کے دروازے کٹ کٹا رہی ہے اس پر بات کریں گے موسیقی